بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر نمونا کتاب سے سرح حمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سرح حمد کی خصوصیات یہ صورت قرآن مجید کی دگر صورتوں کی نسبت بہت سی خصوصیات کی حامل ہے انتیازات کا سرچشمہ مندرزل خوبیہ ہے اول لب و لہجہ اور اسلوب بیان یہ صورت دگر صورتوں سے اس لحاظ سے واضح امتیاز رکھتی ہے کہ وہ خدا کی گفتگو کے عنوان کی حامل ہے اور یہ بندوں کی زبان کے طور پر نازل ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں اسم خداوند عالم نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکایا ہے سورہ کی ابتداء خداوند عالم کی حمد و سنا سے کی گئی ہے خدا شناسی اور قیامت پر ایمان کے اصحار کے ساتھ ساتھ گفتگو کو جاجے رکھتے ہوئے بندوں کے تقاضوں، حاجات اور ضروریات پر کلام کو ختم کیا گیا ہے بیدار مغز اور زی فہم انسان جب اس برے کو پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو عالم بالاب کی طرف مہو پرواز ہے اور عالم روحانیت اور معنویت میں لمحہ بلمحہ خدا سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے یہ نکتہ بڑا جازی بنظر ہے کہ خودساختہ یا تحریف شدہ مذاہب جو خالق و مخلوق کے درمیان معاملہ میں واسطہ کے قائل ہیں ان کے برخراف انسلام انسانوں کو یہ دستور دیتا ہے کہ وہ کسی بے واسطہ کے بغیر خدا سے اپنا رابطہ برقرار رکھیں خدا و انسان اور خالق و مخلوق کے درمیان اس نزدکی اور بے واسطہ تعلق کے سلسلے میں یہ سورہ آئینہ کا کام دیتی ہے یہاں انسان صرف خدا کو دیکھتا ہے اسی سے گفتگو کرتا ہے اور فقط اس کا پیغام اپنے کانوں سے سنتا ہے یہاں تک کہ کوئی مرسل یا کوئی مقرب بھی درمیان میں واسطہ نہیں بنتا تعجب کی بات ہے کہ یہی پیوندورب جو براہ راست خالق و مخلوق کے درمیان ہیں قرآن مجید کا آغاز ہیں دوبوم اساس قرآن نبی اکرم کے ارشاد کے مطابق سورہ حمد ام الكتاب ہے ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سب سے فضیلت والی صورت کی تعلیم دو جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے جابر نے ارز کیا جی ہاں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو مجھے اس کی تعلیم دیجئے آن حضرت نے سورہ حمد جو ام الكتاب ہے انہیں تعلیم فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے آپ کا یہ بھی ارشاد ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے خداوند عالم نے توراد انجیل زبور یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی اور یہ ام الكتاب ہے اس صورت میں غور فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے حقیقت میں یہ سورہ پورے قرآن کے مضامن کی فہرز تھے اس کا ایک حصہ توحید اور صفات خداوندی سے متعلق ہے دوسرا حصہ قیامت و میعات سے گفتگو کرتا ہے اور تیسرا حصہ ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے جو مؤمنین و کفار میں حد تفاصل ہے اس سورہ میں پروردگار عالم کی حاکمیت متعلقہ اور مقام ربوبیت کا بیان ہے جس اس کی لا متناہی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جن کی دو حصے ہیں ایک عمومی اور دوسرا خصوصی رحمانیت اور رحیمیت اس میں عبادت و بندگی کی طرف بھی اشارہ ہے جو اسی ذات پاک کے لئے مخصوص ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس سورے میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت کو بیان کیا گیا ہیں دوسرے لفظوں میں یہ سورہ ایمان کے تینوں مراحل کا آہادہ کرتی ہے اول دل سے اعتقاد رکھنا دوبم زبان سے اقرار کرنا سیم اعزاء و جوارے سے عمل کرنا ہم جانتے ہیں کہ ام کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ شاید اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر ابن عباس کہتے ہیں ہر جس کی کوئی اساس و بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کی اساس سورے فاتحہ ہیں موسیقی